اچھے جی بسم اللہ الرحیم میں سب جو رائزنگ سنگ میں جو بھی کام کرتے ہیں میں آپ سب کو آج مبارک دیتا ہوں مبارک اس لیے کہ یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں یہ کام مشکل ہے عام ٹیٹنگ سے یہ بہت مشکل ہے کام اس میں سپیشل بچے ہیں سپیشل بچوں کو سپیشل ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور مجھے پہلے بھی تجربہ ہے لیکن میں ابھی بھی جو دیکھا ہے یہ ایک سپیشل انسان اس طرح کا اس طرح کا مشن لیتا ہے اور میں مبارک آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ہے اللہ کا کام ایک دنیا میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی سب کچھ ہے کماؤ کھاؤ پیو بچے پیدا کر کے مر جاؤ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم مٹیریلسٹ کہتے ہیں ان کا صرف ایکزیسٹنس کا مطلب بھی ذات ہوتا ہے زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں زندگی کیسے انجوائی کر سکتا ہوں کتنی انجوائی کر سکتا ہوں اور ایک جانوروں کی ایکزیسٹنس ہوتی ہے کیونکہ جانور بھی زندگی میں آتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں کھاپ پی کے مر جاتے ہیں جو انسان اللہ نے بنایا ہے اس کا مقصدی زندگی میں آنے کا یہ ہے کیونکہ وہ جج کیا جائے گا کہ وہ کتنا بڑا انسان تھا اس میں کتنی انسانیت تھی یہ فرق ہے جو دو زندگی کے فلسوے ہیں ایک ہے جو مٹیریلزم اور دوسرا ہے جو کہ سپیریچل فارم اف ایگزیسٹنس جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو آخرت کی فکر ہے کہ میں نے اس کے بعد جانا کدھر ہے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد ہے جانوروں سے زیادہ بڑا مقصد ہے ہم نے اس زندگی میں ہم جج کیے جائے گے کہ ہم کتنے بڑے انسان تھے اور ہماری آخرت ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم ہمارے میں انسانیت کتنی تھی تو یہ جو آپ کا کام ہے یہ ہے اصل میں انسانیت کا کام اور جو معاشرے جتنے معاشروں میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے ان میں اللہ کی برکت زیادہ ہے آپ آپ آج دنیا میں دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ خوشحال وہ معاشرے ہیں جن میں انسانیت زیادہ ہے سکینڈر ایوین ممالک آپ دیکھ لیں جتنی انسانیت وہاں ہے انہی کے متعلق ایک بہت بڑا مسلمان سکولر تھا ڈیٹھ سو سال پہلے جس نے کہا تھا جب وہ گیا ادھر یورپ محمد عبدالل ان کا نام تھا بڑے عالم تھے انہوں نے یورپ پہ کہا مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور جب مصر واپس گئے تو وہاں کہا مسلمان تو بڑے اسلام نہیں نظر آ رہا یہی پاکستان کا جشو ہے کہ ہم واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا واحد ملک دنیا میں اس ملک میں آپ اگر دیکھیں کہ ہم کتنی اپنی انسانیت کی قدر کرتے ہیں ایک ہے پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیارٹی دیتے ہیں سب سے زیادہ خیرات پاکستانی دیتے ہیں لیکن دوسری طرف ہیں حکومتیں جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے انسانوں کی دھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے پینتالیس پسنٹ پاکستان کے بچے سٹنٹڈ ہیں سٹنٹڈ کا مطلب کہ نہ وہ فیزیکلی پورے ہے کیونکہ خوراک نہیں پوری ملتی نہ وہ فیزیکلی پورے قدر پہ پہنچ سکتے ہیں نہ ان کے دماغ گروہ کرتے ہیں پوری طرح یعنی پینتالیس فیصد بچوں کو ہم موقع ہی نہیں دے رہے کمپیٹ کرنے کا دھائی کروڑ بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے تو جو ذمہ داریاں حکومت کو لینی چاہیے تھی اس کو وہ پاکستان بنانے پہ جس کے لیے بنا تھا اسلامی فلائی ریاست وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس آئیڈیل سے ہم دور جا رہے ہیں آپ تو یہ جو آپ کرتے ہیں جس طرح ہم پاکستانی انڈیویجولی کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے اور جس میں یہ رائزنگ سٹار ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑا انشیٹیوٹیو ہے کہ قدر کرتے ہیں کہ گھر میں اگر کسی غریب انسان کے گھر میں جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہاں ایک سپیشل بچہ آ جائے وہ کیا کریں آپ سوچیں وہ کیا کریں ان کے پاس کدھر سے آئیں گے وسائل کے وہ باقی بچوں کا بھی دھیان رکھیں سپیشل بچوں کا بھی دھیان رکھیں سپیشل بچے کا دھیان رکھیں تو اس طرح کی انسٹیوٹس کی بہت ضرور ہے در پاکستان میں یہ جو ڈاکٹر ڈاکٹر افتال طواب نے یہ جو شروع کیا رائزنگ سٹار مجھے پتا ہے کچھ پتا ہے آپ نے رائزنگ سٹار کا نا رائزنگ سٹار وہ ایک ہی چیز ہوگی نا رائزنگ سٹار یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انشیٹیو آپ کا یہ فالو کریں گے لوگ یہ جو آپ آپ جب ایک موڈل بناتے ہیں دیکھیں انسان سارے ساری مصیبتوں کا تو نہیں کوئی آدمی ٹھکا لے سکتا لیکن جب آپ ایک موڈل بناتے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں لوگ شاکت حانم شاکت حانم جب بناتا تو اس کے بعد بڑے اور لوگوں نے ہسپتال بنائے ہیں عبرار نے جو جو انہوں نے نارو والم ایک ہسپتال بنایا شاید افریدی نے چھوٹا سا انہوں نے کوہارٹ میں بنایا ہے یہ سارے لوگ انسپائر ہو کے کام کرتے ہیں شروع اپنے طور پر شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایک معاشرے میں ہم تو وہ کوشش کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں گورنمنٹ کوئی ایک ذمہ داری ہے انڈیویجلز کی دوسری ذمہ داری ہے تو یہ جو ہے انشاءاللہ یہ ریپلیکیٹ ہوگا یہ رائزنگ سن یہ پاکستان کا رائزنگ سٹار ہے اس میں فلانتھرپی میں کیونکہ یہ لوگ آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ اور فالو کریں گے اس طرح کے موڈلز میں علیم خان آپ کو مبارک دیتا ہوں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ بڑے کم لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فراخ دل وہ ہوتا ہے جس کا زیادہ بینک بیلنس ہے یہ جب میں شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے نکلا تو تب مجھے پتا چلا کہ بینک بیلنس کا اور فراخ دلی کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے جن کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہے وہ سب سے کنجوس ہوتے ہیں کئی دفعہ کئی دفعہ جو بجاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں اپنی تھوڑی سی سمجھ بھی وہ بہت زیادہ معاشرے کے لیے دیتے ہیں یہ جب میں شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلا تو تب مجھے پتا چلا یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ کس کو نصیحت ہوتی ہے کہ میں معاشرے کے لیے کانٹریبیوٹ کروں تو علی مخانہ آپ کو میں مبارک دیتا ہوں یہ زبردست کام کیا ہے ہم تو انہوں نے سب نے چلے جانا ہے اس پہ تو کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ہی چیز سیٹن ہے کہ ساراں نے دنیا سے جانا ہے لیکن جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ آپ کے عمال رہ جاتا ہے بڑے بڑے امیر لوگ آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں بڑے بڑے پیسے والے لوگ آئے ہیں کوئی دنیا کی تاریخ کسی پیسے والے آدمی کو یاد نہیں رکھتی بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں ان کی آج بھی آپ مزاروں پہ چلے جائیں ان کی قبروں پہ چلے جائیں کوئی سناٹا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے یہاں میہمیر صاحب داتا صاحب خواجہ عجبیر شریف چلے جائیں بابا فرید کے مزار پہ چلے جائیں سارا وقت لاکھوں لوگ ہوتے سب سے بڑے جو رحمت العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے جائیں دنیا ہی دنیا ہوتی ہے اور یہ یاد رکھے مسلمان کا ایمان ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے کوئی عزت خرید نہیں سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ لوگ ابھی بھی جا کے ہزار سال سے لوگ گئے ہوئے ہوتے دنیا سے ان کے ابھی بھی جو لوگ جا کے ان کو دعائیں دیتے ہیں اور یہ کیوں دعائیں دیتے ہیں اچھے انسان تھے انسانیت کے لیے آئے تھے اور اس لیے جو بھی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے تو میں آپ کو پھر سے مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کے لیے کہ مجھے آپ نے آج اس کی فارمل اوپننگ کے پر بلایا میں اپنا ایک بڑا آنر سمجھتا ہوں میں پھر سے یہ ریٹریٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹس کو ذمہ داری لینی چاہیے میں صرف ایک چیز آخر میں کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ پختونخواہ کی حکومت کو میں مبارک ان کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلا پاکستان میں گورنمنٹ نے سٹریٹ چلنرن کے لیے ایک سینٹر بنایا زمونکور پہلی دفعہ اور اس کا زبردست بلڈنگ دیا انہوں نے کم از کم دو تین عرب روپے کی وہ بلڈنگ ہیں کبھی گورنمنٹ سے ایسے نہیں کرتی اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا انہوں نے سٹریٹ چلنرن سڑکوں سے بچے اٹھائے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور وہاں کیونکہ تباہی تھی جنگ کی وجہ سے بڑے یتیم بچے سڑکوں پر رول رہے تھے ان کو ایک سینٹر بنایا ہے پہلا ایکسپریمنٹ کیا ہے کہ ان کو اور عظم کیا ہے ان کا گول کیا ہے کہ سٹریٹ سے بچوں کو اٹھا کے ان کو بہترین تعلیم دے اور ان کو معاشرے کے اوپر لے جائیں ان کو وہی تعلیم دیں ان کو وہی دیں جو کہ ایچ اسن کالیج کے بچوں کو بل رہی ہیں سب سے معاشرے کے نیچے سے بچوں کو اٹھا کے کوشش ہے کہ معاشرے میں ہم وہ موقع دیں کہ وہ معاشرے میں اوپر سے اونچا پہنچ سکیں یہ ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا ہے کیونکہ سٹریٹ چلنٹ بہت ہے لیکن ہماری جس طرح یہ جس طرح رائزنگ سٹار ہے کہ ایک آپ نے موڈل بنایا ہے لوگ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے اسے سیکھیں گے یہ انشاءاللہ آپ ریسرچ کریں گے اس پہ اور ٹیکنیکس ہوں گی کہ کیسے آپ نے سپیشل بچوں کو مین سٹریم کرنا ہے اسی طرح یہ بھی ایک موڈل بنے گا ہم انشاءاللہ سارے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہوگا کہ کیسے آپ نے وہ بچے جو سڑکوں پہ ہے ان کو اٹھا کے معاشرے کے سب سے اوپر یعنی وہ بچے جو کہ سب سے امیر ترین گھرانوں کے جو تعلیم ان کو ملتی ہے سٹریٹ چلنر کو ہم دے کے اور معاشرے سے انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے میں پھر سے آپ کو شکر گزاروں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان آپ کو بڑا خوش ہونا چاہیے جو آج نے آپ نے بنایا جو میں نے دیکھا ہے یہ سٹینڈر آف اس کی جو آپ نے یہ سینٹر آف ایکسلنس آپ نے بنایا ہے کیونکہ دیکھیں سینٹر آف ایکسلنس صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سینٹر بنا دیں اس کو پھر ایک آوٹ کلاس بنائیں اس کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں تاکہ لوگ ریپلیکیٹ کر سکیں اوکی جی بہت بہت شکریہ میں نے پڑا انجاب کیا تینکو